خدا باپ بیٹے رون قدرس کے نام سے آمین میرے عزیزو ریورنڈ فادر ڈاکٹر سٹیفن صدیق کی جانب سے آپ سب کو مسیح یسو میں سلام عرض ہے میرے عزیزو آج سال کے دوران سولوہ عام ہفتہ ہے اور دن بدھ ہے آج کے دن ہم جن دو حوالوں پر دھیان و گیان کریں گے ان میں پہلا حوالہ ہے ارمیہ پہلا باب اس کی پہلی آیت پھر چوتھی آیت سے دسویں آیت اور انجیل مقدس با مطابق مقدس مطی رسول اے خدا ان تیری تمجید ہو اس کا تیرہ باب اور پہلی آیت سے نامی آیت تک اسی روز یسو گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور اس کے پاس ایک بڑا حجوم جمع ہو گیا وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا حجوم کنارے پر کھڑا رہا اور وہ ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ را کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا اور کچھ پتریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے سباب سے جلد ہوگا لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سباب سے سو گیا اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا اور خاردار جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور پھال لیا کچھ سو گنا کچھ ساٹھ گنا کچھ تیس گنا جس کے کام ہوں وہ سن لے یہاں تک آج کی انجیل انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں میرے زیزو خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے کلام خدا کے بغیر زندگی مردہ ہے لیکن جس دل میں کلام خدا بس جائے وہ پرنور اور زندہ ہو جاتا ہے یہ کلام ہی ہے جو ہمیں خدا میں متحرک اور زندہ رکھتا ہے اور پھر یہی کلام ہمارے وسیلے سے دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے ارمیہ نبی اپنی ماں کے بطن سے ہی خدا کی طرف سے مقصود کیا گیا اب خدا اسے کہتا ہے کہ دیکھ میں اپنا کلام تیرے موں میں ڈالتا ہوں آج کے دن میں تجھے قوموں پر اور مملکتوں پر اختیار دیتا ہوں تاکہ تُو اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گھرادے اور بنائے اور لگائے کلام خدا کو فروغ دینے اور پھالدر بنانے کے لیے اچھی زمین کی ضرورت ہے یعنی اچھے اور نیک دلوں کی بلکل اسی طرح جس طرح اچھی فصل کے لیے اچھی اور ذرخیز زمین کی ضرورت ہوتی ہے انجیلِ مقدس کی آج کی تلاوت میں مختلف اقسام کی زمین کا ذکر ہے جہاں بیج گرتا ہے اور پھر اسی زمین کی اعتبار سے پھال بھی ملتا ہے لیکن سب سے اچھی زمین ہی اچھا پھال لاتی ہے کچھ سو گنا کچھ سات گنا اور کچھ تیس گنا ہم خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل کریں نیز اپنی بلوہٹ کے مطابق ہم عملی طور پر اسی کلام کو فروغ بھی دیں تاکہ ہماری بدولت بے شمار انسان کلامِ خدا سے سچی محبت رکھیں میرے عزیزو انجیلِ مقدس با مطابق محتی میں ہمارے خدا میں یہ سمسی کے پانچ بڑے باز ہیں تیسرے باز میں بہت سی تمثیلوں کے ذریعے تعلیم دی گئی ہے ان تمثیلوں میں یہ بہت واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح خدا منییسو کے شہگردوں نے بڑی خوشی کے ساتھ خدا کی بادشاہت کی پور جلاؤ دعوت قبول کی اور کس طرح خدا کے چونی ہوئی قوم نے اس پیشکش کو رد کیا تمثیل تعلیم دینے کا محصر ترین ذریعہ ہے ایک سچائی کو علامت کے ذریعے منکشف کیا جاتا ہے ایک خیال کو حقیقت کا روپ دیا جاتا ہے خدا کے کلام کو ایک بیچ سے تشبیح دی جاتی ہے اور کھوئی ہوئی بھیڑ سے ایک غناغار کی تصویر کشی کی گئی ہے سامین فوراں سمجھ جاتے ہیں اور مدتوں یاد رکھتے ہیں کہ تمثیل کا پیغام کیا ہے بعض وقت پیغام کو زیادہ محصر بنانے کے لیے اسے عام نظروں سے اوجر رکھا جاتا ہے اور یہ بھی پیغام کو سمجھنے اور تقویت دینے کا باعث بنتا ہے تجسس اور اسرار خدا کے بھیدوں کا لازمی انصر ہے علاوہ ذی ان تمثیلوں کا ایک کمال یہ تھا کہ ان لوگوں کی ثقافت اور محول سے اخذ کی جاتی تھی کسان، تاکستان، چرباہا، بھیڑیں، بیج، پرندے، چٹانے، پھول، فصلیں، تیل، چراک اور نمک روز مرہ کے معمول کی اشیاء ہیں جنہیں سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل نہ تھا تدریسی پہلو اور ثقافتی پہلو کے علاوہ اہم ترین پہلو الہی آتی ہے خدا مندی یسو مسیح خدا کی بادشاہت کو استحقام دینے کے لیے آیا تھا ابراہیم سے شروع ہونے والی نجات کی اس کہانی کا نکتہ روج مسیح خدا مندی یسو کی آمد، بشارت اور پاش کا ای بھید ہے اس کہانی میں بہت سے نشیب و فراز آئے خوشیوں کے زمانے، دکھوں کی گھڑیاں اور انتظار کے لمحات سب خدا مندی یسو کی پدیش پر آ کر اپنے مند کی انجام کو پہنچ جاتے ہیں خدا مند خدا ہم سب کو اپنے اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس کلام مقدس پر عمل پیرا ہونے کی کی اکل دنائی، فہم اور برکت دے خدا مند خدا ہم سب کے ساتھ عبدالعباد رہے آمین خدا باب بیٹے رول قدس کے نام سے آمین